بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیوبر نہید ہج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و حافظ سے ہوں گے خوشباش ہوں گے چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے چاول لیا ہے چاول جن سے میں نے لیا ہے ایک پیالی اور ان میں بھگو دیا تھا تقریباً دو گھنٹے کے لیے اور جن سے میں نے چینی لیا ہے وہ میں نے آدھی پیالی سے تھوڑا سے زیادہ لیا ہے اور دودھ لیا ہے دو لیٹر لیا ہے یہ جن سے میں نے دیکچی چولے پر رکھی ہے اس میں میں تھوڑا سا پانی لیا کروں گی اور جن سے میں نے چاول بے گوئے ہوئے تھے ان کو میں اس میں ڈال دوں گی تاکہ وہ اچھے سے گل جائیں پانی میں نے تھوڑا اس لیے ڈال ہے کہ میں نے تھوڑے پانی میں ہی چاول گلانے ہیں پانی ذرا بھی اس میں نہیں رہے اتنا ڈال ہے کہ بس وہ چاول گلا کے ساتھ ہی ڈرائے ہو جائے اب اسے میں نے کور کر دیا ہے تاکہ یہ سٹین سے اچھے سے گل جائیں اور جن سے آنچ ہے بلکل دھیمی کر دیئے دوسری طرف میں نے دو جن سے اسے بھی گرم کر لیا ہے کیونکہ چاول ہمارے گرم ہے اور دو جن سے وہ اگر تھنڈا اس میں ڈال دیں گے تو چاول اس میں اچھے سے مکس نہیں ہوں گے اس لیے ہم نے دو تک گرم کر لیا ہے اور ادھر سے چاول جن سے وہ بھی گل گئے تھے اسے میں نے نیچے اتار لیا ہے چولے سے اور ہم اسے میں میش کروں گے یہ دو جن سے پکنا شروع ہوا ہے اب اس لیے میں ہلکی آنچ کر دوں گے تاکہ یہ پکتا ہے اور اسے میش کرتے ہیں چلے آئیے میش کریں ہم چاولوں کو جتنا اچھا میش کریں گے ہمارے چاول ہماری کھیے اتنی اچھی بنیں گی یہ دیکھیں میں کیسے میش کروں ہی سے میں نے اسے نیچے ہوتا رہا ہے آپ بھی اسے ہمیش کریں جب بھی کوئی چیز منانی ہو تو اسے میش کرنا ہو تو ہمیش چولے سے نیچے ہوتا رہے ہیں جتنی اتیار اچھی ہے اتنی آپ کریں کیونکہ ہم خواستہ کو چینٹا پر جائیں یا دیکھ جی نیچے گر جائیں تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے اس لیے جب بھی آپ کوئی چیز میش کرنی ہو تو اسے نیچے ہوتا کریں اب یہ ٹرابل میش ہو چکے تھے اب اس میں میں دودھ ایڈ کر رہی ہوں اب اسے میں نے چولے پر رکھ دیا ہے اس میں سارا دودھ ایڈ کروں گی یہ دیکھیں دودھ جن سے میں نے ایڈ کر دی ہے اس لیے میں ذرا ہلا ہوں گی اس وقت تک جب تک یہ دودھ میں بوائل نہ آجائیں کیونکہ اس طرح دودھ بوائل ہونے کا ڈر ہوتا ہے اگر ہم اس کو چھوڑ کے کہیں بیٹھ جائیں یا کہیں رسٹ کرنے لگ جائیں تو ایسا ہوتا ہے کہ دودھ بوائل ہو کر باہر آ جاتا ہے کیونکہ یہ اتنی تیسٹی نپن کی دودھ بہت زیادہ زائے ہو جاتا ہے جب تک دودھ آپ کا پکنا شروع نہیں ہوتا اس وقت تک آپ پانس ہی رہیں اور چمچ کا مسلسل ہلاتے رہیں تاکہ چاول جوں سے اندر ہیں وہ اچھے سے گل کر مکس ہو جائیں اس میں اور جتنے چاول اچھے مکس ہوں گے اتنی ہی آپ کی مزے کی کیے بنیں گی میں اس میں ملائی بھی ایڈ کروں گی یہ میں نے ملائی جو سے لی ہے میں نے دودھ کی لی ہے جو بھینس کا دودھ آتا ہے گھر میں نے بزار کا نہیں لیا نہ ہی میں نے بزار کی ملائی لی ہے یہ میں نے خالص ملائی لی ہے اور اسے میں نے تین دن کا جمع کیا ہوا تھا اور اسے میں نے ایک پیالی میں نکال لیا تھا اور تقریباً یہ ایک پیالی ہے اسے میں اس میں ایڈ کروں گی ملائی ڈالنے سے آپ کی کھیر بہت ہی مزیگی بنتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور آپ کی کھیر بھی گاڑی سے ہو جاتی ہے جتنی گاڑی کھیر ہوگی اتنی ہی مزیگی بنتی ہے جتنا آپ دودھ پکا پکا کے اس میں ڈالیں گے اتنا ہی اچھا یہ آپ کی کھیر کا ذائقہ آئے گا یہاں دیکھیں ملائی کا کلر ریٹ کلر کا ہے میں نے دودھ اچھے سے پکایا تھا اب پھر میں نے اسے اچھے سے پکاؤں گی کھیر کے اندر یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو ملائی کا کلر نظر آ رہا ہے کھیر کا بھی یہی کلر ہو جائے گا اسی طرح کا کلر ہوگا جس سے آپ کو کھیر بہت ہی تیسٹری لگے گی یہ دیکھیں کہ میں نے مکس کر دیا اس کو اور میں اسے تھوڑی تھوڑی کر رہی ہوں مکس کیونکہ اس میں دودھ زیادہ اوپر آ گیا ہے اور اگر میں زیادہ ملائی ڈالتی تو وہ باہر آ جانا تھا دودھ اس لئے میں اسے تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کروں گی مچھا مچھکا میں میں سلسل اسی لئے ہلا رہی ہوں تاکہ کھیر جنسی وہ باہر نہ آئے اس کا بوائل کیونکہ وہ بھی بوائل ہو رہی ہے اور جب بوائل ہو رہی ہے تو پھر اسے کو دھیمی کر دیتے ہیں چاول جنسے تھے وہ لائٹ ہو کر اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں جب کھیر بننا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اب اس میں میں نے جنسی ملائی ہے باقی کی وہ بھی آئٹ کر دی ہے اب اسے میں آج ساتھ سے ہلا ہوں گے تاکہ یہ جنسی وہ بوائل ہو کے بہر نہ آئے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر اس کا آرہا ہے اور کتنا مشہلہ گڑی ہو رہی ہے اور جتنی یہ پکائیں گے ہم اتنی ہی یہ ٹیسٹی ہوتی جائے گی اس کو جب بھی پکاتے ہیں تو اس کے اوپر جنسی ملائی آتی ہے اگر وہ آ جائے تو اسے چمچ کے ساتھ دوبارہ ہلاتے ہیں وہ ملائی اندر چلی جاتی ہے پھر ایسے بھی سلسل کرتے ہیں جب ملائی ہے پھر دوبارہ چمچ کے ساتھ ہلائیں تو وہ اندر چلی جائے گی اس طرح وہ جنسی ملائی کا اندر جانا جانا جان ساتھ ہے کھیر کے اندر وہ بہت ہی اس سے ہی تو زیادہ ٹیسٹ آتے ہیں آپ بھی ایسے ہی بنائیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ بنائیں گے اور ابھی تو کھیر تیار نہیں ہوئی جب تک میری کھیر تیار ہو رہی ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بازدہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ میری ٹریسپی میں انتہاں ہو جاتے ہیں لائک کرنا بھول جاتے ہیں پلیس لائک کریں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور بیل بٹن اسے بھی پریس کریں تاکہ میرے نوٹیفکیشن نیو ویڈیو کے آپ کو مل سکیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کھیر تیار ہو گئی ہے اس میں ہم تھوڑی دیر تک چینلی ایٹ کریں گے اسے تھوڑا سا اور پکائیں گے اس کا کلر دیکھیں کتنا نائس آیا ہے اس کو میں کلوز سے بھی کھاتی ہوں یہ دیکھیں کلر اس کا ملائی جیسا ہوا ہے جیسے آپ کو میں نے ملائی دکھائی تھی یہ کلر اسا ہوا ہے اسی وجہ سے کیروں سے یہ زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے یہ میں نے اس سے کور کیا ہے اور میں نے رکھ کے اسے تھوڑی دیر رسٹ کیا ہے یہ دیکھیں کیر اسے اوپر سے تیار ہیں اس کے اوپر ملائی آگئی اسے میں ہلا ہوں گی تاکہ یہ ملائی اندہ چلی جائے اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں جیسے میں نے یہ چمچ رکھا ہوا تھا اگر آپ بھی ایسے چمچ رکھیں گے تو یہ ایک ٹرک ہے کہ اسے دودھ بوائل ہو کے باہر نہیں آتا اور اگر ہم ایسے چمچ رکھیں گے اوپر ہم کور کر دیں گے تو دودھ باہر نہیں آئے گا اور آپ کا دودھ جنس ہے وہ مکھیوں اور مچھوں اگر سے بچ جائے گا نہ کوئی اندر کیڑا جا سکے گا یہ میں نے جنسی اس کے آگئے وہ دھیمی رکھی ہوئی ہے ہم جتنی دھیمی آگ پر پکائیں گے اگر ہم زیادہ اونچی آگ بھی پکائیں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ساڑوں سے کھیر جلنا شروع جاتی اس کے سمیل بھی اندر آنا شروع جاتی ہے ہمیشہ دھیمی آگ پر اسے پکائیں اور اس پر محنت و درکار ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ کھانے کا بہت ہی مزا آتا ہے اور اسے آپ ایک بنا کر رکھ سکتے ہیں دو تین دن انجوائے کر کے کھائیں اسے بچے جن سکتے ہیں انہیں میں یہ بہت ہی پساند آتی ہے بچے سکول سے آتے ہی انہیں تھنڈا کھانے کو دل کرتے ہیں تو انہیں یہ کھیر دیں اور یہ میں نے جن سی چینی ہے اب تقریباً کھیر ہماری بن کر تیار ہو گئی ہے اب اس میں میں چینی آٹ کروں گی اسے تھوڑی دیا اور کو کاؤں گی چینی جن سی میں نے لیے ایک پہلی نہیں لی اب ایک پہلی سی تھوڑا سے کم لی ہے آپ یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کم کا تو علاج ہے زیادہ کا نہیں آپ اگر کم ڈالیں گے تو بعد میں آپ کو لگے کہ یہ کم ہے آپ کو اوٹ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ پہلی دفع میں ڈال دیں گے تو اس کا پھر کوئی حل نہیں ہے پھر آپ کو جیسی زیادہ میٹھا ہو تو آپ کو کھانا پڑے گا اور میٹھا اتنا نقصان دے ہوتا ہے اس لیے آپ پہلے ہی کم ڈالیں تاکہ آپ دوبارہ ڈال سکیں اگر آپ کو کم لگے تو میٹھا کم کھانا چاہیے کھر تو ویسے بھی اتنا زیادہ کھائی جاتی ہے اس لیے اس میں میٹھا کم ہی رکھنا چاہیے اب یہ دیکھیں میں اسے ہلا رہی ہوں جب یہ پکنا شروع ہو جائے گی اچھے سے اس کا کلر اور چینج ہوگا گولڈرن سا آ جائے گے اس کے اوپر کلر پھر میں اسے مکس کروں گے اندر جتنا ہم اسے اچھا سے ملائی کو مکس کس کے اندر کرتے جائیں گے جو ملائی اوپر بنتی جائے گی اتنا ہی آپ کی کھیر بہت ہی تیسٹی بنے گی آپ کے بچوں کو بہت پساند آئے گی یہ دیکھیں اوپر ملائی آگئی ہے میں اسے پھر مکس کروں گے اوپر یہ دیکھیں کتنی اچھا کلر اس کا آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی بھرن کا تیار نہیں ہوئی ابھی بھرن رہی ہے دیکھیں ابھی بھر گاڑی اور میں کروں گے اسے اس کو میں نے اتنا گاڑا کرنا ہے جیسے ہم کلفا کھا رہے ہوں یعنی کہ اتنا گاڑا کرنا ہے تو پھر آپ کی کھیر مزے کی لگتی ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو کلوز سے بھی دکھا رہی ہوں اب میری کھیر بن کا تیار ہو گئی ہے آپ کو میری کھیر پساند آئی ہوگی آپ اس کے اوپر نچ جو بھی لگانا چاہتے ہیں جیسے گری بیدام پستہ جو بھی کچھ لگانا چاہتے ہیں آپ اس پر لگائیں اور سرپ کریں امید کا